السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبی حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے اللہ تعالی نے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں اور بھیجے ہیں ان میں پانچ انبیاء علیہ السلام یہ عظیم الشان پیغمبر کہلاتے ہیں ان میں ایک نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے قرآن پاک کی آیتیں بھری پڑی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تذکرے سے بنو اسرائیل سے قرآن پاک کی آیتیں گویا کے لبریز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں ان واقعات میں ایک اہم واقعہ ہے کوہ تور پر ان کا جانا اور اللہ سے ہم کلامی کرنا اللہ رب العزت سے جب ان کی بات چیت ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان سے ایک سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تمہارے دائیں ہاتھ میں تم یہ کیا پکڑے ہو تو انہوں نے جواب میں کہا یہ آسا آیا یہ میرا ڈنڈا ہے اور پھر اس کے بعد اس ڈنڈے کے بہت سارے فائدے بیان کیے اتوکہو آلہیہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں وَاہُشُّ بِيَهَا لَا غَنَمِي میں اپنی بکریوں کو اس سے حاکتا ہوں وَلِيَهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور میرے اور اس سے بہت زیادہ فائدے ہیں اب بات یہ شروع ہوئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا آسا کیا تھا یہ کہاں سے آیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی یوٹیوب پر ایسے نجانے کتنے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے جس میں نجانے الٹی سیدھی کتنی معلومات آپ تک پہنچائی جائیں گی پہنچائی گئی ہوں گی اور آپ ان کو یقین کرتے ہیں اور آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں ہم شورٹ میں پہلے ان ذکر کی ہوئی باتوں کو بھی ذکر کرتے ہیں جن کا تذکرہ عام طور سے ہوتا رہتا ہے جو معتبر نہیں ہیں مستند نہیں ہیں اس کے علاوہ پھر جو اس ڈنڈے کی یا اس لٹھے کی حقیقت ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بارے میں جو کمزور باتیں چلی چلائی باتیں کہی جاتی ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ یہ آسا وہ تھا جو آدم علیہ السلام کے پاس سے آیا تھا ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لیٹتے تھے تو یہ چار پائی بن جاتا تھا ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آرام کر رہے ہوتے تھے یا کسی جگہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ بکریوں کی ان کی نگرانی کرتا تھا ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی روشنی نکلتی تھی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی نجانے کتنی باتیں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہ سائے کی چیز بن جاتا تھا سائے دار گویا کہ وہ ٹینٹ کا کام کرتا تھا یا درخت کا کام کرتا تھا اس طرح کی چیزوں سے بہت ساری ویڈیوز بھی اور کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں لیکن میں بہتی معتبر و مستند بات اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ یہ ایک نورمل ڈنڈا تھا اصا رکھنا یا ڈنڈا رکھنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے ابودعو شریف کی روایت ہے حضرت رسول پاک علیہ السلام بھی ڈنڈا رکھا کرتے تھے اصا رکھا کرتے تھے تو نبیوں کی غالباً یہ سنت رہی ہے کہ ان کے ساتھ اصا ہوتا تھا یہی ڈنڈا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا یہ کرامت یا ان کی بزرگی یا ان کی بڑائی تھی اور اللہ کی طرف سے یہ موجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈنڈے کو ایک خطرناک پھنپھناتے ہوئے سانپ کی شکل میں بدل دیا جس کی بڑی تفصیل آپ نے بار بار سنی ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ ڈنڈا کچھ سانپ کی شکل میں بدلہ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کیونکہ ظاہر سی باتیں وہ انسان تھے ڈرنے کے بعد پیچھے ہٹے اور تھوڑا واپس آئے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں بلکہ اس کا مو پکڑ لو اس کا سر پکڑ لو تو یہ دوبارہ ڈنڈے میں تبدیل ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ڈنڈے کو اس کے سر سے پکڑا اور وہ دوبارہ ڈنڈے میں بدل گیا اس سانپ کو پکڑا وہ دوبارہ ڈنڈے میں تبدیل ہو گیا تو جو بات یہاں کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عام ڈنڈا تھا اس کے اندر کوئی ایسی سپیشل نہیں تھی لیکن جب یہ سانپ بنتا تھا تو یہ خطرناک قسم کا سانپ ازدہ بن جاتا تھا جو چیزوں کو نگل جایا کرتا تھا یہاں تک اللہ میں ابن کسیر دحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اوپنی جیسے بڑے بڑے پتھروں کو نگل جاتا تھا اور درختوں کو یہ گویا کہ لخمے تر بنا لیا کرتا تھا اور اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمک رہی ہوتی تھی یہ اللہ میں ابن کسیر دحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کسیر کے اندر ان واقعات کو لکھا ہے اور یہ سب کچھ جو ہوتا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں تھا اس میں کمال تھا اللہ رب العزت کے موجزے کا جو اس ڈنڈے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوا تھا اور موجزے کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ موجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیشنل چیز ہوتی ہے وہ نیشنل چیز نہیں ہوتی ہے وہ سپر نیشنل چیز ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں نبی کا کمال نہیں ہوتا اس میں اللہ کا کمال ہوتا ہے یہی اس ڈنڈے کے اندر بھی کمال تھا اور یہ موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوا تھا جس نے فرعون اور اس کے جتنے جادوگر بلائے گئے تھے ان کی جو رسیاں ڈالی گئی تھی جو سانپ کی شکل میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی ان سب کو اس ڈنڈے نے یا کہ یہ اس تبدیل ہوئے سانپ نے نگل لیا تھا جس کی وجہ سے وہ جتنے ساہر تھے وہ ایمان لے آئے تھے جادوگر ایمان لے آئے تھے انفارمیشن آپ کے لئے انفارمیٹیو اسمانہ کر رہی ہوگی کہ صحیح انفارمیشن ہے اور ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ نہ کر کے آپ ان باتوں پر توجہ دیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں چلیئے پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ